میں سب سے پہلے تو سوال ہوا تھا ایک یہ فتوہ وہ کہنے جی علماء کا فتوہ لے لی ہے میرے بھائی پڑے لکھے لوگ جب یہ بات کریں کہ علماء کا فتوہ آگیا ہے اور لوگ فتوہ آگے دکھا رہے ہیں میں صرف ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ کل کو کوئی پڑا لکھا بندہ فتوہ یہ لے آئے بیریہ ٹاؤن اور ڈی ایچے والوں کے لیے وہاں کے ملازمین کے لیے علماء نے فتوہ دیا ہے کہ آندہ کے بعد آپ نے اپنے بچوں کو ٹاٹ والے سکول میں داخل کرانا ہے انگریزی میڈیم میں نہیں کروانا تو یہ فتوہ مان لیں گے کبھی نہیں مانیں گے کیونکہ یار یہ مطلب ٹھیک ہے اتنی تو ہماری بھی کام کرتی ہے ان سے بھی پوچھے ہیں کہ بھائی آپ کی اکل کام کرتی ہے کہ اگر آپ کو اس قسم کے وہ فتوے دے رہے ہیں کہ ایک چیز پریٹیکلی ایکزسٹ ہی نہیں کرتی ہے آپ کے بھی وہ بیلڈنگ بنی نہیں ہے اور بیلڈنگ کے پیسے آپ سے چارج کر کے انہوں نے اس کے بعد بیلڈنگ کی دکانوں کا کرایا آپ کو دینا شروع کر دی ہے تو میرے بھائی اب اس کے لیے یعنی اب کامن سینس کے لیے بھی مجھے انپٹ دینے کی ضرورت پڑے گی ایک چیز ایکزسٹ ہی نہیں کرتی ہے اور دنیا میں کہیں بیٹھا بندہ کوئی بات چھوڑ دیتا ہے تو انجینئر صاحب جواب دیں بھائی انجینئر صاحب تب جواب دیں گے جب سوال کرنے والا اپنی بات کی دلیل میں وہ قرآن کی آئے تو ردیس لے کے آئے گا چیز کو ثابت کرنے کے لیے ویسے تو ایک کروڑ باتیں نکال کے میں بھی لے آتا ہوں لائیں جواب دیں عمر نو بھی ہو تو نہیں جواب دے سکتے ایک دفعہ گوگل کریں تو اسلام کے اوپر سو اتنے زیاد اسلام کے اوپر دس ازار اتنے زیاد تو یہ تو ایک پھر گیم لگی دے گی باقی رہ کے انہوں نے کہا ڈیٹیل ویڈیو میرے بھائی میں نے ٹیل ویڈیو کئی سال پہلے ریکارڈ کروا دی ہے پلوٹس کا توربار آپ دیکھ لیں حلال اور حرام بزنس یہ دیکھ لیں میری درجنوں ویڈیوز ہیں ساری دیکھیں بے سبری کے ساتھ نہیں سبر کے ساتھ دیکھیں کوئی چیز میں نے چھوڑی نہیں اللہ کے پاسل سے باقیوں نے کہا جی میری جواب کا کیا ایشو ہے جواب میں اگر ان کی جواب ہے وہ اس کا میجر پورشن تو اگر سعودی کام کو ہے تو پھر تو چھوڑ دیں وہ اگر کہیں بیچ میں کیوں تھوڑا بہت اس کی انوالمنٹ ہے تو ٹھیک ہے پھر ایزے لاززارڈ اسے چنائیں اور جب بہتر جواب ہو تو اس کی طرف وہ شفٹ کر دیں پھر ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ دعوت کیسے کریں انڈیا میں دعوت انڈیا میں پاکستان میں اس پلانٹ ارث پہ کسی بھی علاقے میں کیسے کرنی ہے اس کے لیے آپ میرا انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا جس میں بائیس سوالات مجھ سے ہوئے ہیں چار گھنٹے میں وہ دیکھ لیں میں نے ساری ٹپس بتائی ہیں اور دعوت کرنے کا پورا طریقہ بتایا اچھا جی ایک اور سوال ہوا تھا اکیلہ بندہ اگر نماز کرے یعنی اس کی جماعت قائم کرے تو اقامت کہے گا اکیلے کی بھی جماعت ہو سکتی ہے سن نسائی میں حدیث ہے کہ تیرے رب کو اس گھڑریے پر بڑا پیار آتا ہے جو اکیلہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر ازان دے کر جماعت کرتا ہے یعنی جب اس کی بس کوئی بھی نہیں ہے تو آپ اکیلے بھی جماعت کروا سکتے ہیں ارم ملکوں میں تو لوگ اس طرح کرتے ہیں پھر پھڑی اونچی آواز میں کراس شروع کرتے تھے تاکہ لیٹ آنے والا اس کے ساتھ شامل ہو جائیں تو پھر آپ اقامت بھی کہیں سنت ہے رفق کی فروانی کے لئے کہتے ہیں دعا کریں میری دعایں آپ کے ساتھ ہیں باقی وظیفہ تو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا نا سنب نماجہ میں سیدی سے احمد سلمہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد پڑھتے تھے اللہم اینی اسألوک علما نافعا ورزقا طیب وعمل متفبلا اے اللہ میں تُس سے سوال کرتا ہوں نفع پوجانے والے علم کا پاکیزہ رزق کا اور ایسے عمل کا جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو اس کے بعد وہ ابو دعود میں ترمزی میں ایک حدیث ہے نا مولا علی کے پاس ایک شخص آیا کہ میں مگروز ہوں کوئی مجھے میری ہلپ کریں مولا علی نے کہاں سے ہلپ کرنی تھی وہ تو خود درویش تھے تو انہوں نے کہا میں نبی علیہ السلام سے ایک دعا مگروز کے حق میں میں نے سنی ہوئی ہے تو وہ میں سکھا دیتا ہوں اللہم مکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عن من سباک یہ والی دعا اس میں میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے پھر ایک اور سوال ہوا تھا جی یعنی امام فاتحہ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سکھتے کریں بھئی سکھتے پہ تو میں چیخ رہوں پچھلے دس سال سے میں نے تو ویڈیوز میں بار راک آیا کہ امام سکھتا کریں اور یہ سجیشن نہیں یہ سنت ہے میں نے نماز محمدی والی ریسرچ پیپر میں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ساری احادیث ڈالی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سکھتے کیا کرتے تھے سنن نبی دعود میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام دو سکھتے کیا کرتے تھے ایک سورہ فاتحہ سے پہلے سنا کے لیے اور دوسرا رہوں میں جانے سے پہلے اور جز القرآن امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے حضرت ابو حریرہ کا قول کہ امام کے سکھتوں کو فاتحہ پڑھنے کے لیے گریمت سمجھو تو سکھتے کرنے چاہیے ہم تو کہتے ہیں پھر ایک اور وہ بھئی کہہ رہتے ہیں کہ یہ جو سنی شیئر کنفلٹ ہے حضرت ابو بکر اور حضرت تین علی کی حضیلت کے حفالے سے اس کے اوپر میری آلیڈی ویڈیو رپارڈٹ موجود ہیں یہ بات آنکہ درست ہے کہ آلالبائیت کو صحابہ اکرام کے ساتھ کمپیر کروانا نہیں چاہیے آلالبائیت کا مرتبہ جو ہے بالکل الگ ہے اور صحابہ اکرام بھی کبھی یہ خود سے جرت نہیں کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو نبیل اسلام کے گھر والوں کے ساتھ کمپیرزن کرواتے ہوئے اپنے آپ کو سپیریئر شو کریں ظاہر ہے یہ تو آج کے دن بھی آپ نہیں سوڑ سکتے کوئی کتنا بھی یعنی پکا ہو کسی کے ساتھ اٹیچ ساتھی ہو اس کا مددگار ہو بہرل وہ اس کے اہل و بحث سے تو اوپر نہیں اس کے لیے ہو سکتا تو بات ماضح ہے اور میں اس امت کے افضل درین شخص کا فتوہ بتا دیتا ہوں صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کا قول امام بخاری نے حسن حسین والے چپٹر میں نکل کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ان کے اہل بیعت کے قرب میں تلاش کرو حالانکہ امہات المومنین بھی اہل البعیت ہیں لیکن امام بخاری نے یہ حدیث حسن حسین والے چپٹر میں لے کر امت کو یہ میسیج دیا کہ سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ سپیشل یعنی اہل البعیت ہیں جن کے قرب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ہے باقی میری ویڈیوز آپ دیکھ لیں سوالے سے یہ مقدم ہے ایک اور سوال تھا گرین ہاؤس کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ گرین ہاؤس میں جو چیزیں اگائی جاتی ہیں وہ حلال ہیں حرام ہیں بھئی حلال ہیں حرام کیوں ہوگی وہ ایک گرین ہاؤس بیسیکلی کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر بے موسمی پھلوں کو اگال لیتے ہیں اس کے اندر خاص تیمپریچر مینٹین ہو جاتا ہے کنٹرول ایک انوائرمنٹ ہو جاتی ہے اور آج کل تو یہ بڑا کاروبار ہے چیزیں پھر بڑی آؤٹ آف سیزن جو ہے وہ تھوڑی مہنگے داموں بکتی ہیں اس میں نفع بھی بہت ہے اس میں تو حرام ہونے ہماری کوئی چیز نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے یہ نیچر سے ہٹکے ہیں تو نیچر ہی نے ہمیں چیزیں سکھائی ہیں وہ نیچر سے ہٹکے نہیں ہوتا نیچر نے ہی یہ سکھایا کہ وہ ایک پولیتین کا بہت بڑا سا ایک چھت بنا لیتے ہیں اور سورج کی روشنی جو ہے اس میں ٹریپ ہو جاتی ہے اسی فوٹو سنتیسز سے ہی وہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں ورنہ اگر آپ اس طرح ہی بڑی کہیں کریں گے تو کل تو آپ کل سے یہ کہیں گے کہ صرف اورگینک فوڈ کھائیں جس گندم کو اگایا گیا ہے کھاد کے ذریعے تو وہ میام مانے کے جب تک کہ آپ بھینس یا گائے کے گھوبر کی خات نہ ڈالیں تو اس کا تو کوئی انڈ ہی نہیں ہوگا تو میرے بھائی کوئی علمی طریقے سے چیزوں کو لے کے چلا کریں کوئی ایڈوکیشن سے بچنے کے طریقے بارے میں بھائی نے پوچھا تھا تو میرے بھائی اس سے بچنے کا طریقہ تو صرف یہی ہے کہ تعلیم الگ الگ ہونی چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ سسٹرز کے لیے الگ سے میڈیکل کالیجیز یہاں پاکستان میں ہیں تو یہ حکومتی لیول کا کام ہے میں سیجیسٹ کر سکتا ہوں باقی جو بچارے فسے میں ہیں ان کو پھر ہم یہی مشورہ دیں گے کہ جو قرآن میں اٹلیسٹ ڈیٹم لیول پر حکم ہے سورہ نور کی آید نمبر تیس میں کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اکتیس نمبر میں ہے کہ مومن آتھ عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں تو جس حد تک بچ سکتے ہیں بچ کے رہے ہیں ایک اور سوال تھا کوئی مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کرتے آفرت کے حوالے سے تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے ایک زمی مسلمان کو جو ٹیکسپیر تھا جس سے اہد تھا ریاست کا مسلمان ریاست میں رہ رہا تھا اسے قتل کر دیا اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی کیامت میں لے دی حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافر سے آ رہی ہوگی اس کا مطلب ہے جنت تو ہوگی اس پہ آرام اب دنیا میں کیا رول ہے دنیا میں رول اس کا اس اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی نیام سے ایک دفعہ صحیحہ نکالا جب ان سے کسی نے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی کے بڑے قریبی تھے آپ کو نبی الاسلام نے کوئی خاص باتیں ایسی بتائی ہیں تو انہوں نے کہا قرآن کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں سوائے اس ایک صحیحہ کے اس میں ایک بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قطر کر دے تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قطر لکھیا جائے گا بلکہ فدیہ لیا جائے گا جو جس حدیت کہتے ہیں آپ بلڈ منی اور وہ سن نبی دودھ میں حدیث ہے سو اونٹ کے برابر ہیں اس کیس میں پھر بلڈ منی والا ہوگا صورتوں میں ترتیب نماز میں ضرور ہے کوئی ضروری نہیں ہنفیوں کے نصدیق بھی ضروری نہیں ہے ہنفی صرف یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے وہ بھی ان کی فقہ کی کتابوں میں بھی ہے کہ اگر کوئی ترتیب کے بغیر بھی نماز پڑھے گا نماز درست ہوگی لیکن وہ کہتے ہیں وہ گناہگار ہوگا سجدہ صاحب بھی نہیں بتاتے بات نہیں ان کو کس مفتی نے بتایا یہ مفتیوں نے اپنی فقہ بھی نہیں پڑھی بھی البتہ حدیث میں یہ ہے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے نبی الاسلام نے نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورہ الامران پڑھنی چاہیئی تھی آپ کے حساب سے لیکن آپ الاسلام نے پڑھی سورہ نساء اور دوسری رکعت میں سورہ الامران پڑھی تو اب یہ ترتیب میں تو چوتھے نمبر کی سورت پہلے پڑھ دی تیسری والی بعد میں پڑھ دی اس طرح سے وہ حاج والی جو ڈیٹیل حدیث ہے صحیح مسلم میں اس میں نبی الاسلام نے جو دو نفل پڑھے تھے تواف کے بعد اس میں قلی ایوہ الکافرون اور سورت الاخلاص کا ذکر ہے اور اس میں ترتیب میں سورہ اخلاص پہلے آئی بھی ہے اور قلی ایوہ الکافرون بعد میں ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پہ میری آلیڈی سجدہ صاحب آپ لکھیں یوٹیوب پہ لاکھوں لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں ایک نہیں کئی ایک ویڈیوز ہیں سجدہ صاحب کا طریقہ کن چیزوں پر سجدہ صاحب ہوتا ہے اچھا اس کے بعد تھا اچھا وہ میں ادھر ایک چھٹک لے کے طور پر بات کر دوں اگلی دن کسی بندہ دے نا جناب وہ کومیٹس کیے انجینئے دیکھو دیکھ دیکھ کے پرچیاں پڑھ پڑھ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں پرچیاں پڑھنے والے تمہارے مولوی ہیں تمہارے مولوی تو میری ویڈیوز دیکھ کے اسے بھی ریپروڈیوز نہیں کر سکتے یہ پرچیاں سوالوں کی لکھی نہیں ہے جواباد نہیں اس کے اوپر لکھے ہوئے تو یہ میں ساتھ کلیر کر دوں یہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی آپ لوگوں سے کریڈل لینا چاہتا ہوں اس لیے کہ میرے بھائی میرا اورنا بچونا یہ ہے جس طرح آپ صورت الفاتحہ رات کے ایک بجے بھی کوئی آپ کو اٹھا کے سنے نا تو آپ سنا سکتے ہیں کہ وہ پوری زندگی پڑھی ہے مجھ سے آپ دینی معاملات میں چاہے وہ جدید ہوں یا قدیم میں چونکہ پچیس سال سے کام یہی کر رہا ہوں مجھے آپ دن رات میں کسی بھی وقت کوئی بات پوچھیں گے اللہ کے فضل سے مجھے اس کی پوری تفصیلات پتہ ہوگی اگر وہ اس پلینٹ ارث کا کوئی بسکت ہے اللہ کے فضل سے ابھی تک تو بہت کم ہوا ہے کہ ایسی کوئی چیز میرے علم میں یعنی نہ ہو یا میرے کبھی نالیج سے نہ گزری ہو کیونکہ ظاہر ہے درس نظامی کا کورس اس میں بھی صرف اپنے فرقوں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں میں نے پچیس سال ساروں کے اوپر ساروں کی کتابوں پر ساروں کے مولیوں پر لگایا ہے ٹھیک ہے جی الحمدللہ ایک سوال ہوا تھا شلوار اور جبا دونوں ٹکنوں سے اوپر ہونا چاہیے جی جناب کیوں نہیں کیونکہ شلوار بھی اوپر سے باندھی بھی ہوتی ہے زاربند اور جبا بھی اوپر سے لٹک رہا ہوتا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ جراب یا موزہ جو ہے نا وہ جو ٹکنے ڈھامتا ہے نا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹکنوالا کیونکہ وہ نیچے سے پینا جاتا ہے نبیل اسلام نے کپڑا لٹکانے سے منع کیا ہے لٹکانا تحمد کی فارم میں ہو پینٹ کی فارم میں ہو شلوار کی فارم میں ہو جبے کی فارم میں ہو پجامے کی فارم میں ہو چاہے پجاما اور جبا کٹھا پہنا ہو پینٹ اور جبا کٹھا پہنا ہو یا صرف پینٹ پہنی ہو کسی طریقے سے بھی ہو اب آپ کے اس عجیب سے سوال کرنے کے لئے سے مجھے اتنی اگزیمبلیں دینی پڑی ہیں آپ بیج میں کوئی اور پاکھنا لکھا لیجئے گا جنرل یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ شلوار یا آزار بند یا تحمد کے طور پر پہن رہے ہیں چاہے دس تحمدیں لپیٹ کے پہن رہے ہیں یا ایک پہن رہے ہیں وہ سب کی سب ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے اور جو نیچے سے جراب کی شکل میں پہن رہے ہیں وہ ٹخنیں ننگے اس سے ٹخنیں ڈھاپے جائیں تو اس میں کوئی شلو نہیں ہوتا ہاتھ اٹھانے کا طریقہ دعا میں دیکھیں دعا میں ہاتھ اٹھانے کے جو دعا کا پورا چپٹر ہے مشکات کے اندر دوسری جلد کے اندر آپ دیکھ لیں اس میں نبیل اسلام کے جو طریقے رپورٹ ہونے ہیں وہ کندوں تک چہرے کی سید تک اور اتنا اٹھانا کہ بغلوں کی سویدی نظر آجائے یہ بخاری مسلم دونوں میں ہوئے ہیں اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ جوڑنے چاہیے یا ہاتھ دور رکھنے چاہیے ایسی کوئی تفصیلات احادیث کے اندر نہیں آئی ہے صرف ہاتھ اٹھانے کی بات ہوئی ہے جس طرح بھی ہاتھ اٹھانا کمفرٹیبل ہو باقی یہ عموماً جو کہ جی صرف ایسے ہی ہاتھ ہونے چاہیے ویسے آپ رفولیدین میں بھی دیکھیں جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو فاصلہ ہی ہوتا ہے دونوں آپ کے لئے ہم یوں کر کے آدمی اٹھاتے ہیں یوں کر کے اٹھاتے ہیں تو بس آپ یہ بھی اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ہوتا ہے رفولیدین کرنا ٹھیک ہے جی یہ اللہ کے سامنے آپ سرنڈر ہیں تو اس میں بھی فاصلہ ہے بس اسی کو یوں کر لیں تو یہ بھی اللہ کے سامنے سرنڈر کر لیں اس میں یہ تیلیاں آپ کی اسمان کے روح ہو جاتی ہیں تو ایسے کر لیں ایسے کر لیں اور دعا کے بعد چیرے پر ہاتھ پیرنا بھی سنت ہے اللہ دبل مفرد میں امام بخاری نے عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر کا عمل لکل کیا اور عملی تواتلتی ہے جیزا علماء عرب میں سے بعض لوگ جو اسے بنت کہتے ہیں تو وہ غلطی پر ہے اور یہ جو عدیس ہے اس کی سنت بخاری کی سنت کے اوپر ہے اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ہے آنکھیں بند کر کے وہ کہتے ہیں جی آنکھیں بند کر کے اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو بید بھی ہو جائے گی پہلے تو بھکی والا جواب لے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کے نیک بندے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے کروٹوں پہ بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اچھا اب میں اگر آپ کی مثال مان لو بڑے بندے کے سامنے اگر آپ کھڑے ہوں گے آنکھیں بند کر کے تو یہ اس کی بید بھی ہے تو کسی بڑے بندے کے سامنے کروٹ کے بل لیٹ کے اس کو پکار کے اس سے باتیں کرنا تو یہ بید بھی نہیں ہے میرے خیال ہے یہ اتنی بڑی پھکی ہے کہ شاید اس کا غزن جو ہے وہ ہزاروں ٹانو تو آپ اٹھا لیں تو آپ کی وہ ڈاکٹرین ٹونڈ گئی اس لیے کہ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ پروٹوکول والا نہیں ہے خدا کے سامنے تو ہمارے کپڑے پہنے نہ پہنے بھی برابر ہیں قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جب تم لہاپ میں لپٹے ہوئے ہوتے ہو ہم اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ ہمارے کوئی پردہ ہے ہی نہیں اس طرح کا لہٰذا اللہ کے لیے یہ والی مثال بیان کرنا یہ بالکل غلط ہے ورنہ یہ پھر جو کہا کروٹ کے بال لیٹے ہوئے بھی تو گروٹ کے بعد لیٹے ہوئے آپ اپنے پرائم نیسٹر سے بات کریں گے ہارمی چیز سے بات کریں گے لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے کرو بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اممہ عائشہ سے یہ جنابت کے کونٹیکسٹ میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام اس حال میں بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں اور جامعہ ترمزی میں سن نبی دعود میں مولا علی کا قول ہے کہ نبی الاسلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی آپ بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھا کرتے تھے ہاں جنابت میں نہیں پڑھتے تھے لیکن وہ صحیح مسلم میں آگا کہ جنابت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے ذکر کے لیے وضو اور غسل کا ہونا بھی ضبوری نہیں ہے اللہ کے ساتھ مارے کوئی پروٹوکول نہیں ہے لہٰذا آنکھیں بند کر کے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو بلکل درست ہے وہ لوجیکلی جو میں نے بتایا تھا کہ بخاری مسلم میں عدیث ہے مائشہ کہتی ہے میں سامنے لیٹی ہی ہوتی تھی نبیلہ السلام نماز پڑھتے تھے سجدے میں جاتے وقت تو دیتے تھے کیونکہ ان دنوں ہمارے کروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے تو گپ اندہر ہے ٹھیک ہے تھی تو اب آپ کی بلاس ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یہ کھولی ہوئی ہیں انڈ ریزلٹ جب ایک ہے سینٹیفیکلی if a is equal to b and b is equal to c then a is equal to c سینٹیفیکلی انڈ ریزلٹ یہ ہے کہ چاہے باہر کی لائٹیں آف ہو یا آپ نے ابنی لائٹ آف کی ہو بات تو ایک ہے نا تو اس پہ لوگوں کے پاس بہانہ یہ ہوتا تھا کہ وہ موزی جانور میں کوئی کاٹ جا کے تو میرے بھائیو تو پھر اندھیرے میں بھی کاٹ جائے گا پھر تو اندھیرے میں نواز پڑھ رہی نہیں چاہیے تھی نبیل اسلام کو ٹھیک ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ موزی جانور کا جہاں خطرہ ہو وہاں اندھیرے میں نواز نہ پڑھیں آنکھے کھول کے بھی اندھیرے میں پڑھیں وہ تو آپ کی ڈاکٹرن پر ٹوٹ جائے گی ہم تو آنکھے کھول کے بھی نواز پڑھنے کے قائل نہیں ہے ایسے اندھیرے میں جہاں پہ بچو سامپ آنے کا اندیشہ ہو آپ آنکھے بند کرنے کی بات کریں ہم تو آنکھے کھول کے بھی نواز پڑھنے کے قائل نہیں وہاں پہ کہ آپ کو یہ خطرہ لگاؤ جب تک کہ کوئی روشنی نہ روشن کر رہا ہے ایک اور بھائی کا سوال تھا مندر کا نقشہ وہ کہہ رہتے ہیں بھائی میرے بھائی وائیڈ کرے اس کو چھوڑ دیں بلکل یہ قرآن میں جو واضح فتوہ ہے نیکی اور بریزگاری کے کاموں میں مدد کرو برائی کے کاموں میں الگ رہو اب یہ بلکل پیورلی شرک کی طرف ایکٹیویٹی لے جانے والی ہے اگر اس میں چھوٹی موٹی بھی کنجائش نکلتی ہوتی تو میں ضرور پکاتا ہوں جس طرح میں کہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی محرم کی دیکھ پکواتا ہے آگے یا گیرمی کی دیکھ پکاتا ہے ربیل اول کی نیاز کی دیکھ تو پکا دیں ہمیں صرف ان ایکٹیویٹیز کو اس طرح سے سیلبریٹ کرنے پر اختلاف ہے لیکن اللہ کے نام کی نیاز خواہ بارن ربیل اول کو کوئی دے خواہ دز محرم کو دے ہم فی نفسی اس نیاز کو تو غلط نہیں کہتے کہ وہ غیر اللہ کے نام کی ہو گئی ہے ایسا تو نہیں زیادہ آپ کہہ دیں گے بیدت ہے لیکن وہ رسک تو حلالی دے گا لیکن یہاں شرک والا مامنا اور شرک is the most sensitive issue in the side of Allah